بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ کلاس کو آن لائن اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ بعد میں اٹینڈ کر کے اور ریلیٹیڈ کسٹنز نیکس لیکچر میں پوچھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے سٹیڈیسٹکس کا انٹرڈکشن کیا تھا کافی چیزیں ہم نے ریلیٹیڈ کور کر چکے ہیں اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹیڈ ٹو فریکوینسی فریکوینسی کیا ہوتی ہے یہاں پہ ایک کسٹن ہے ٹویٹی سٹوڈنٹ ور آس ہاو مینی آورز تے ورک پر دے بیش لوگوں سے پوچھا گیا بیش سٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے آورز کام کرتے ہیں اس کا مقصد ہے کتنے آورز سٹیڈی کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ریسپونسز تھا وہ تھا کہ پہلے نکاح میں پانچ گھنٹے پڑھتا ہوں دوسرے نکاح میں چھ گھنٹے پڑھتا ہوں تیسرے نکاح میں تین گھنٹے پڑھتا ہوں پانچ میں نے کہا دو گھنٹے پڑھتا ہوں سمیلرلی آل دا ریسپونسز آر منشن ہے لاشٹ کے جو دو لوگوں نے کہا میں پانچ گھنٹے پڑھتا ہوں اور تین گھنٹے پڑھتا ہوں یہاں پہ جو ٹیبل ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ ریسپونسز ہیں ان کو آسینڈنگ آرڈر میں رکھا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے دو آورز کہا ہے اس کو پہلے لکھا پھر جن لوگوں نے تین کا پھر جن لوگوں نے چار کا پھر جن لوگوں نے پانچ کا پھر جن لوگوں نے چھے کا پھر جن لوگوں نے سات کا تو فریکونسی ہمارے پاس جن لوگوں نے کہا کہ ہم دو گھنٹے پڑھتے ہیں وہ تین لوگ تھے جن لوگوں نے کہا ہم تین گھنٹے پڑھتے ہیں وہ لوگ پانچ تھے جن لوگوں نے چار گھنٹے کا وہ لوگ تین تھے جن لوگوں نے پانچ گھنٹے کا وہ لوگ چھے تھے جن لوگوں نے 6 گھنٹے کا وہ 2 تھے جن لوگوں نے 7 گھنٹے کا ایک اس کا مقصد ہے یہاں پہ جو دیٹا ہے اس میں وہ لوگ جو لوگ 7 گھنٹے پڑتے ہیں وہ ایک ہی ہے you can see here the number 7 is not repeated it's only one time therefore the frequency is 1 the number جو آپ کا repeat ہوتا ہے جتنے بار responses آپ کا repeat ہوتا ہے frequency اسے ہی کہتے ہیں last lecture میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ انگلیش میڈیم سے اتنے لوگ آتے ہیں اور جو میڈیم سے اتنے آتے ہیں سندھی میڈیم سے اتنے آتے ہیں the responses are basically what the frequency number of the times جو آپ کے پاس repetition ہوتی ہے so here a frequency is the number of times a value of the data frequency اسے ہی کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے اس کی ویلیو کتنی بار آتی ہے 2 بار آتی ہے 5 بار آتی ہے 2 بار آتی ہے ایکارڈنیسی تیبل 1.9 there are 3 students who work 2 hours ہم نے کہا کہ 3 لوگ ہیں جو 2 گھنٹے پڑھتے ہیں میں نے آپ کو اللیڈی بتایا 5 student ایسے ہیں جو 3 گھنٹے پڑھتے ہیں and so on the sum of the values in the frequency column 20 represent the total number of students included in the sample جو ہم لوگوں نے سروے کیا اس میں 20 لوگ ہیں اور جو frequency ہے وہ کتنی ہونی چاہیے 20 ہی ہونی چاہیے اگر 20 سے کم ہے یا 20 سے زیادہ ہے then we have had an human error this is what the frequency okay then what is relative frequency relative frequency is the ratio friction or proportion of the number of times the value of the data occurs in the set of all outcomes to the total number of outcomes میں نے آپ کو proportion بتایا دا ایک class میں چالیس لڑکیاں ساٹھ لڑکیاں ہیں تو proportion کیا ہو جاتا ہے آپ اس کا proportion نکال دیں آپ میں نے last time بتایا تھا لیکچرز پہ ٹھیک ہے to find the relative frequencies divide each frequency by the total number of students in the sample in this case 20 relative frequency can be written as fraction persons are decimal دیکھیں سیم question ہے وہ ہی ہے تو relative frequency آپ کیسے نکالیں گے یہ 3 ہے یہ frequency ہے اسی سے relative نکلے گی جو 3 frequency کتنے لوگ تھے total 20 لوگ تھے جن میں سے 3 لوگ ایسے تھے جن لوگ نے کہا ہم 2 گھنٹے تو ہم اس کا proportion نکالیں گے 3 upon 20 ٹھیک ہے کیا نکالیں گے proportion تو ہم کیا نکالیں گے اس کا proportion نکالیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لوگ نے کہا کہ ہم 2 گھنٹے پڑھتے ہیں total کتنے لوگ تھے 20 تھے تو ہم کیا کریں گے 3 upon 20 یہ ہو جاتا ہے یہ کتنا proportion ہے 3 جو overall ویٹ ہے اس کا تو ہم نے inflection پھر پانچ جو فریقینسی اس کو ڈیوائیڈ کریں گے total فریقینسی سے that is 0.25 3 کو total سے ڈیوائیڈ کریں گے 6 کو ڈیوائیڈ کریں گے 2 کو ڈیوائیڈ کریں گے اور 1 کو ڈیوائیڈ سے تو ہمارے پاس جو فریقینسی ہو جائے گی relative that is the relative ریلیٹر فریقینسی کا مقصد ہے کہ آپ سیمپلی کہ سکتے ہیں کہ ہر ریسپونس کا کتنا ویٹ ہے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ویٹ آرہا ہے that is 0.30 0.30 6 تو وہ نے کہا ہم پانچ گھنٹے بڑھ دیں that is the ویٹ edge the sum of the value in the relative fréquینcy of the column table 1.10 20 20 20 1 اگر آپ relative frequency کو fraction میں add تو بھی 1 آنا چاہیے دیسی مل میں add کر تو بھی 1 آنا چاہیے sometime 1 upon 3 آجاتا ہے like this fraction میں آپ پاس تو nearest to 1 ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے 0.99 be acceptable ہے اگر fraction میں تو پھر تو 1 ہی ہوتا ہے کیونکہ fraction میں آپ add up کریں گے تو وہ ہی نمبر آئے گی جو total 20 upon 20 like then the cumulative relative frequency is the accumulation of previous relative frequency میں relative frequency اگر first 0.15 تو دوسری 0.25 ہے تو cumulative میں کیا ہوگا first تو سہم ہوگی لیکن second میں دونوں ایڈ ہوں گی fourth میں چار ایڈ ہوں گی fifth میں پانچ ایڈ ہوں گی six میں سب مطلب 0.15 relative تھی یہاں پہ بھی first وائی ہوگی second 0.25 relative cumulative میں یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گی that is 0.40 third 0.15 تھی تو یہ previous میں ایڈ ہو جائے دیکھیں 0.55 اگر 0.30 ہے 0.95 and 0.95 plus 0.05 that is 1 that is cumulative relative frequency the last entry of the cumulative relative frequency column is 1 indicating that 100% of the data has been ہو یہ ہے کہ آپ پاس پتا بنانا چاہیے sometimes یسے ہوتا ہے 0.05 کا difference بھی ہو جاتا ہے تو that can be ignored that is the cumulative relative frequency تین چیزیں ہم نے دیکھی frequency that is another one is relative and the last one is cumulative relative frequency okay okay یہاں پہ لکھاوا ہے because of the rounding the relative frequency column میں not always sum to 1 and the last entry in the cumulative relative frequency column میں not B 1 وہ میں نے آپ کو بتایا significant error آتا ہے sometime اسی data ہوتی ہے جس میں آپ کا exact one response نہیں آتا ہے یہاں پہ ایک اور example ہے table 1.12 represent heights in inches of the sample of hundred male semi professional score players ٹھیک ہے soccer players جو آپ کے پاس soccer players ہیں 100 male semi professional sample اٹھا ہے اور ان کی height جو ہم نے بتائی inches میں تو heights میں ہم نے اب ان کو class interval میں distribute کیا ہے ہم نے کہا کہ 59.95 سے 61.95 inches میں جن لوگوں کی height وہ ہے پانچ 61.95 سے 63.95 جن لوگوں کی height وہ ہے تین لوگ سمیلرلی 63.95 سے 65.95 تک جن کی height وہ پندرہ تو سون continue ہم نے کہ last میں 73.95 سے لے 75.95 تک جن لوگوں کی height وہ ہے 1 تو relative frequency آپ کی سے نکال یں گے total لوگ آپ کو پتا ہونے چاہیے frequency کتنے لوگوں کی آپ نے سیمپلنگ کی 100 کی تو فرسٹ کیا ہو جائے گا 5 upon 100 2 3 upon 100 4 3 15 upon 100 4 40 upon 100 5 17 upon 100 6 آپ کے پاس 12 upon 100 7 upon 100 and the last one is 1 upon 100 if you add up you will get 1 and accumulative relative frequency ہم اس example کو دوبارہ ڈس کرپٹو سٹیڈیسٹکس میں یوز کریں گے فردر جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہاں پہ تھوڑی تھیوریٹکل اپروچ میں بتایا گیا in this sample there are five pillars whose height fall between جو میں نے آپ لوگوں کو already بتایا ٹھیک ہے کہ height کہیں نہ لوگوں کی ہمیں بتایا from table 1.12 find the percentage of heights that are less than 65.95 ہمیں بتانا ہے question ہے کہ کتنے لوگوں کی height 65.95 سے کم ہے 65.95 ٹھیک ہے 65.95 that is کم کم کا مقصد ہے یہ تین آپ کے intervals آئیں گے کم ہے نا کیونکہ 65.95 سے کم تو جائے گا ایک دو تین کتنے پانچ تین پندرہ اب آپ کو percentage نکال نی ریلیٹیو نکال نی اکیمیلیٹیو ریلیٹیو ہے تو یہ بڑا 5 پان 100 3 پان 100 15 پان 100 اوکے دیکھیں 5 3 15 کیا ہوگیا 23 دیوائیڈ بائی 100 کریں گے ملٹیپلائی 100 کریں گے تو آپ کے پاس percentage آ جائے ٹھیک ہے ٹوٹل 23 پرسنٹیج میں آپ کا کرتے ہیں ملٹیپلائی دیوائیڈ 100 سے کرتے ہیں دیوائیڈ والا 100 پرسنٹیج میں چلا جاتا ہے 23 پان 100 کیا ہو جائے گا 23 پرسنٹ ٹھیک ہے تو اوورال جو آپ کی جو ڈیٹا تھی اس میں اس کا جو آپ کے پاس بیٹے جا رہے ہے 23 پرسنٹ لوگوں کی آئیٹ 65.95 سے کم ہے ٹھیک ہے once اگین آئی لیپیڈ 65.95 سے کم جن لوگوں کی آئیٹ ہے وہ کتنے 23 پرسنٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے پرسنٹ ایج میں ورحال آپ کے پاس کیا رہا تھا 23 ریلیٹی فریکوینسی کو دیکھیں آپ پہ تو 5 اپن 100 3 اپن 100 15 اپن 100 تین کو 8 کریں کیا ہو جائے گا 5 3 8 8 اور 15 23 اپن 100 کیونکہ LCM میں 200 نیچے والا 100 کیا ہو 12 ریلیٹی 3 رو قیر یہی چیز تو 3 رو میں پڑی ہو دیکھیں کیا پرسنٹ آپ پرسنٹ میں کریں گے تو ملٹیپلا اور دوائیڈ کریں گے 100 سہ نیچے والا 100 پرسنڈ ملٹیپلا کریں گے دو دیسی میں لاغے جائیں گے that will 23 percent کیا تو ہمیں یہ اگزیمپلز بھی کرنے ہیں جس میں سیم کو بتایا گیا ہے کہ اس کی ریلیٹیو فریقوینزی کیسے نکالنے ہیں ریلیٹیو اگزیمپلز ہیں ہمارے پاس دوسرے بھی انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے یہ دوسرا اگزیمپل ہے جو ہمیں اس سے ریلیٹیو کرنا ہے کافی اگزیمپل ہم لوگ اس سلسلے میں کرتے رہیں گے اور ایکسرسائز بھی ہے آپ لوگوں کو کچھ کرنی ہیں تو اس اگزیمپل میں بتایا گیا ہے کہ amount in inches of annual rainfall in a sample of town کوئی town ہے جہاں پہ annual rainfall کی سیمپل کی ڈیٹا دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس 2.95 سے لے کے 4.97 تک جو لوگ ہیں جو مطلب annual rainfall ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تو annual rainfall بتایا گیا ہے آپ کے پاس کہ 2.95 سے لے کے 4.97 تک اتنا ہے 6 آپ کے پاس number of times ہو آ رہا ہے frequencies کی جو بتایا گیا ہے وہ different interval میں آپ کے پاس بتایا گیا ہے کہ اتنی آپ کے پاس 6, 7, 15, 8, 9, 5 given ہے overall that is add up to the 50 ٹھیک ہے اور آپ نے relative frequency نکالنی ہے وہ کیسے نکالیں گے وہی ویٹ ایج سے ڈیوائٹ کریں گے overall ویٹ ایج سے 6 upon 50 7 upon 50 15 upon 50 like by cumulative relative frequency آپ کے سے نکالیں گے وہی add up کر کے تو اس میں پوچھا گیا ہے find the percentage of rainfall that is less than 9.01 less than 9.01 یہ ہے دیکھیں اس کی پاسنٹیج بتا نہیں ہے یہ رہی 9.01 آپ آئیں گے 0.56 0.26 0.12 کو 8 کریں گے اور multiply ڈیوائیڈ کریں گے ہندیڈ سے ٹھیک ہے یہاں پہ given نہیں ہے آپ کو میں نے بتایا کہ کیا کریں گے 0.56 0.26 0.12 کو 8 کریں پھر multiply ڈیوائیڈ کریں ہندیڈ سے تو آپ کو percentage مل جائے گی another example that find the percentage of height that fall between 61.95 and 65.95 example میں given ہے آپ کو وہاں سے کرنا ہے result بھی اس کی given ہے ٹھیک ہے اور ایک اور example ہے rainfall والا بھی آپ کو کرنا ہے یہاں پہ given ہے question اور data آپ کے پاس given ہے آپ data کو دیکھیں گے question کو دیکھیں گے پھر اس کو حل کریں گے ٹھیک ہے then یہ آپ کے پاس ایک اور exercise جو آپ کو کرنی ہے easy ہے وہی جو 1.2 میں soccer player تھے اس سے related ہم سے question پوچھے گئے ہیں جسے کی رہا ہے the percentage of height data from 67.95 to 71.95 دیکھیں 67 سے لے کے 71 تک ہے 95 آ رہا ہے 67 to 67 سے لے کے 71 تک ہے اگر 67 سے 71 تک تھا ایک فر repeat کر لیے 67 to 67 67 سے لے کے 71 تو کتنا ہے اگر آپ کو frequency نکالنے that is 29 relative frequency نکالنے 0.29 ٹھیک ہے 0.29 cumulative میں بھی آپ کے پاس دونوں کو 8 کریں گے کیونکہ وہ اس مقصود interval کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں 29 پرسنٹ ٹھیک ہے 0.29 کو آپ پرسنٹیج میں کریں گے تو 29 ہو جائے گا this is how you will do other examples 67 0.95 سے 73 0.95 تک دیکھیں 67 سے لے 73 تک یہ 3 دیکھیں 17 اور 12 29 17 12 29 اور 7 36 تو یہ 36 پرسنٹیج ہو جائے ٹھیک ہے 36 likewise you will do other اس کے جو remaining part c d e f you have to do yourself examples کے جواب بھی given اور یہاں پہ دوسرے examples بھی ہیں آپ لوگوں کو کرنا ہے اور آپ پریکٹس کے لیے میں نے یہاں پہ دے دی ہیں اور ان کے result بھی given ہے آپ لوگ اس کو کریں خوشش کریں نہیں سکست باؤ ڈیلیٹیو 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 تینوں چیزوں کے اگزیمپل بھی کیے اور انٹرول کے پیس پہ کوششن پوچھے گئے تو یہ آپ کرنا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہو جس کو جو دیلیوٹیو ڈیلیٹیو ڈیلیٹیو ڈیلیٹیو